سلواتو کا لہے والا بائی فیہاو دے حساو تے وفی کل حساو من ساو تے لیل بنہار ولیم وحفظم وقائد مناصرم ودلیلن وائنہ اتاو تسکنہو اردکتو انبتو متے اغو فیہاو طویلا یا رب محمد امواؤ لے محمد ربی شلی علاو محمد امواؤ لے محمد واجل فرجاو لے محمد اللہمہ صلح علاو محمد امواؤ لے محمد نارے تقبیر یا علی مدر کافی دیر دے بعد میں مدینہ خاضر ہویاں بد رکھاں دی زیارت داشتر فاصل کی تھے باوہ سید اختیار عباد شاہ صاحب مالک انہ دے درجات بلان فرمانے اور دیگر جتنے میرے بدروں کے علاقے دے سادات و مومنین اس فانی جہاں تو جا چکے مالک ذکر دا سواب انہ دے نامیں امال اس درجات پھر ساکتا میری نظر پید میں سلام پیش کرتے اتنے تشریف فرماؤ سارے ملکی چودان دے خالق دا بلند آوازن امنام چو نارے تقبیر نارے رسالت نارے رسالت نارہ حیدری سارے ملکی عبادت کرو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دے دشمنات لانت دو جہانہ دی مالک سیند دے دشمنات لانت سب تو پہلے دعا مقدہ مالک کی کون مکان تو اڈیش مقدس صفحہ ازاد ٹورایا مالک قبول و مندور فرما بانی مجلس دی پرخلوص صفحہ ازاوی شایی مالک اپنے پاک دربارے قبول و مندور فرما میرے مولا زکردہ سواب بانیان دے جتنے مرہومین اس علاقے دے جتنے مومنین مومنات اس فانی جہان تو جا چکے مالک زکردہ سواب اونہ دنہ میں امالش درج فرما میرے مولا زکردہ ست کا بیمارہ نو سہتے کلی عطا فرما میرے چھوٹے بھائی بیمارے مالک انہوں سے تے کلی عطا فرما اور بڑا قبول یہ دا وقت تے سارے رل کے مومنین و مومنات آمین آکشو میرے اللہ تمام مومنین و مومنات انہوں نواب کربلاؤ خلیل کربلاؤ سخی امام حسین بادشاہ دے روزے دی زیارت نصیب فرما میرے اللہ ساڑے حقیقی وارش سرکارِ وَلِيُ الْأَسْرِ امامِ منتقم سرکارِ قائمِ آلِ محمد زہور جلد فرما سانو سرکار دی زیارت و مشرف فرما سندہ و سلامت رو جتنا جتنا ذہنہ چودہ دا مقام بولند ہے اتنی بولند سلوات پڑھو اپنیا اپنیا دعاوا دی قبولیت واسطے اور ذکر پاک دی قبولیت واسطے مل کے باواز بولند سلوات پڑھو اجازت ہے جی میں ذکر پاک شنکرام کیسے لکھے گا کوئی سراپا رسول کا ربیو الول دا مہینہ دل چاندہ نوکری دا آغاز میں آو بسم اللہ بسم اللہ چار سترہ شان رسالت کیسے لکھے گا کوئی بخفی صاحب سراپا رسول کا پروردی گار حسن ہے چہرہ رسول کا کیا بات ہے سیدہ اینہ حتہ دے خیرات عطا فرمائے بسم اللہ قرآن مالک سلامت رکھے میں بسم اللہ قرآن کیسے لکھے گا کوئی سراپا رسول کا پروردی گار حسن ہے چہرہ رسول کا پروردی گار حسن ہے پروردی گار حسن ہے چہرہ رسول کا اور خالق نے نہ بنایا تھا سائے کو اس لیے مولا کائنات تھے سایہ رسول کا بسم اللہ قرآن حسن ہے حید علیہ مالک سلامت رکھے مولا کائنات تھے ستارہ ربی الول کون آئے کیا آپ بڑھ کے آئے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے توجہ جتنے تشریف فرماؤ ایک تجربے دی میں گال کر لگا مفی صاحب میرے بزرگ میرے نوجوان بھائی تشریف فرمانے ہزارہ بیچ بھی اتنے شنہ نہ لے ہوں دن اے جتنے تسی تشریف فرماؤ تیزرہ تھوڑ ہی میرے پاس توجہ کرے جتنے تشریف فرماؤ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جو زبان سے بول دے قرآن ہے تفسیر ہے غور کرے ہیں جو زبان سے بول دے قرآن ہے تفسیر ہے اور دیکھتی ہے دنیا ختم رسول کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تشریف ہے کیا بات ہے بسم اللہ حیدری بلی نے کتنا نوکھا ولی بنایا ہے آہا بلی نے کتنا نوکھا ولی بنایا ہے جو چاہتے تھے محمد وہی بنایا ہے یہ دیکھ دیکھ کر اکثر ہے سوچتے آرے وہ آپ کیسا ہوگا جس نے علی بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے امام حسین بادشاة تو نفسدہ رکھے اجازت جی نوکر شروع کریے سوڑی شلوات ملکے چودہ اندیز ملتے اللہ امام حسین بادشاہ آوز باللہ اہمین شیطان رجیم بشم اللہ رہیم سلوہ سلوہ ویتے مون دوام امام حسین بادشاہ اللہ حبہ ہی مشکین ویتیم ویتے مون آشیرہ سلوہ 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 اللہ امام حسین آسیرہ 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 سلام آسیرہ 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 آشرف انبیاء مرسلین یہ اے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی سبحان اللہ کیا بات جناب دا بیار سماعت بڑا ہی بلندے حسب عادل خود بے دے بعد شان رشالت پیش کر رہے ہوں جتنے تشریف فرماؤ نہائی توجہ چاہاں اگلی سطر پڑھنی نہیں کی بلا مومنین دے دلاتے نقص کر رہا ہوں یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی چلو آرام نہ پڑھ لینے جتنے اسے آرام نہ سوننے یہ زندگی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی سینے میں رہ گئی جنت کا نیز بن کے مدینے میں رہ مدینے میں رہ گئی پھولا کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ آئے آئے کیا بات ہے یہ سلام ہے بسم اللہ کرا اچھا جی نو کرا مولا سلامت رکھئے سب دیرہ تو دوبارہ پڑھئے سارے مل کے بولو زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کا نیز بن کے مدینے میں رہ گئی پھولا کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ آئے سیدہ راضی ہوئے میں بسم اللہ کرا آباد و شاد رہ سارے مل گئے مولا سلامت رکھے بسم اللہ میں بسم اللہ الہی سب دیرہ تو دوبارہ پڑھئے آباد و شاد رہ یہ زندگی زمین زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کا نیز بن کے مدینے میں رہ گئی پھولا کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ کیا باتیں سارے مل گئے مل گئے اید عریف امام زمانہ جرے عظیم اتا فرمان قرار سرکار دا ملاد کرامن بھائی جان اکثریت زیادہ تعداد مومنین دی ہوندی ہے ساڑھے اہل سنت بھائیاں دی ہوندی ہے میں دشنا چانا او دوسرے کیوں نہیں آدھے وہ دوسرے کیوں نہیں آدھے وہ بندہ مجلس اچھ نہیں آیا گیڑا چوتھی ستر سن کے چھپ رہا ستارہ ربی علیہ وآلہ کون آیا ہے کیا بڑھ کے آیا ہے وجود سلی اللہ نور این اترا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وجود سلی اللہ بات نہیں ہو تو پھر بولنا ہے نہیں دے کوئی مشلہ نہیں وجود سلی اللہ نور این اترا ہے چھپا کے ظلفوں میں وحدت کی رین دیکھیں دیکھیں میرے پاس ہے چھپا کے ظلفوں میں وحدت کی رین اترا ہے یدیدیت کا لہو کیوں ملاد میں آئے حسین و منی کا پہلا حسین اترا آئے کیا بات ہے سارے مل گے حیدری بھئی سبحان اللہ کیا بات ہے آ بات رہو بزدے رہو سب بولو حیدری اللہ اکبر حسین و منی کا مولا سلامت خیر ہو بہر مہا حسین تو نمازدہ رکھے تبا جو کرے جتنے تشریف فرماؤ آج سوزی بھی مرنہ دون ہے کیونکہ میرا میرا چھوٹا بھائی جڑا ہے دعا فرمانا کہ وہ بیمار ہے اس میں جاتو میں غیر حاضری نہ ہوئے تو آڈی زیارتہ ہوگیاں ٹھیک ہے جی کوشش میں پوری کرانگا کہ جناب نو ڈیوٹی مکمل سوڑا ہی تابہ جو ہے نا جی میرے پاس ہے کیا بات ہے جی زندگی ہوئے لو جی چار سترہ اور پڑی ہے نہ اس کے پاس دانا تھا نہ سونا تھا نہ بشتر تھا جتنے تشریف فرماؤ ساڑے کئی بھی رہا آن دن زندگی ہوئے نیجی نہیں دشترہ جانا اس تو اگلی گل کریے اے بشتر دی گل شروع کتھ ہوئی ہے دشترہ جانا ڈکھے ہیں میرے پاس سے نہ اس کے پاس بشتر تھا اے بشتر دی گل جڑی ہے یہ شروع کتھ ہوئی ہے سار چاہو دیکھنا میرے پاس ہے جگڑے ہیں جگڑے ہیں شک کی آنکھوں سے تجھے دیکھ کے جو رویا ہے تب سے کہتے ہیں تیرے پاس تیرے پاس تو بشتر ہی نہیں جب سے احمد تیرے بشتر پہ علی سویا ہائے 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 کیا باتیں سبولو حیدری امام حسین دون وزدہ رکھے بہت شکریہ جب سے احمد تیرے بشتر پہ علی سویا مولا سلامت رکھے سید آج ری عظیم عطا فرمان لو جی دل چاند ہے اتنا اتنی مقبول مجلس ایک دو شیر میں تو انو کلیاں سنانوا سرکار دی نالین دی تاریخ سنانوا توجہو ہے نا جی میرے پاس ہے سرکار میرا آج تو واپس آئے لوگا نو پتہ لگا جو سرکار آگئے توجہو جی جنہاں نے میرے بات پڑھنا ہے تشریف فرمان ہے شاہ صاحب مولا زندگی دراز فرمائے سرکار آگئے جوگ در جوگ لوگ آمنے شروع ہو گئے سلطان علمبی آدھی زیارت کرنوا سنانوا لوگاں دا رش لگ گیا دو ترہ بندیاں دی نظر سرکار دی نالین تے پہیے وہ اپنے آپنوں آدھن یار اے آم نالین نہیں اے اس دی نالین ہے جیسے ہتھاں تھے پتھرانے کلمہ پڑھے آئے آؤ اے بھی نال گئی ہے اس سے سوال کریے لوگاں آکے سوال کرنے شروع کی تے نالین دست سہی تو ہی سرکار دی نالی گئیں ہمیں میراج تھے دست سیکھیوں کیوں جو جے منظر دیکھیں سرکار دی نالین آ دی تو ہنو پتہ ہے آؤ میں تو ہنو بسا زیادہ نہیں دو گلہ میں یہ جیاں ویکھین یہ جے منظر ویکھین میں نو قیامت تک نا بول سا اور دین نالین دست سہی کڑے منظر آرو بھائی تو ہم جو کرے جتنے تشریف فرماؤ جیڑی نالین نے گل کی تی شونا یہ در آبنا نالین آ دی ازتا نیرالیا جگتے میں پایا آگ دیو سبان اللہ ملکے آکھو نا سبان اللہ وہ ایتھ دی سبان اللہ چاہیدہ چودہ دی موجود کی تشریف فرماؤ جنگ کی در آدھوے نالین آ دی ازتا نیرالیا جگتے میں پایا ازتا نیرالیا جگتے میں پایا میراج کر کے میں عرشان تو آیا آئے آئے زنگی ہوئے امام زمانہ عجرِ عظیمتہ فرماؤن میراج کر کے میں اب جو ہے جی میراج کر کے میں عرشان تو آنے دستا سی نالین او دو منظر کیوں جو ایک ہے سرکار دی نالین آ دی آو تو انو پہلا منظر سناوا سرکار دی نالین لوگ آ دی گلدہ جواب دے گیا آ دی آو تو انو پہلا منظر سرکار دی نالین سرکار دی نالین لوگ آ دی گلدہ جواب دے گیا آ دی آو تو انو پہلا منظر سناوا سرکار دی نالین آ دی عرشان تو انو پہلا منظر سناوا ایک جاتے آ کے جبریل روک گئے ایک جاتے آ کے جبریل روک گئے نالین آ دی میں کو پیری پایا کی تا کرم سایا عرش اولاد مہرہ میں لائیا شاباز سارے سارے مل گئے حلالی بولو ہے دری میں بشملہ کر آو امام زین تو انو پہلا رکھے عرش اولاد نفی صاحب بندے نہیں بندے ہیں دیا کی تے بول دیں شہر پڑھنا چاہنا ہوں جے شہر واسطے میں میند کر آیا ہاں ماں وجو توجہو جتنے تشریف فرماو لوگاں دا تجسس ودیا اچھا نالین دس تس ہی دوسرا منظر کی ہو گیا لوریو بندہ مجلس چھے نہیں آیا جڑا شیر سنکے چھپ رہی آو اوٹلے نالینہ دی اومت اندرسہ پردے دے بہروں بیٹھا نبی ہاں اگو رب بھولے داتے لگتا علی ہائے 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 کیا باتیں سلامیں بھئی زندگیاں آؤ سارے بولو ہائے دری میں بشملہ کر آؤ اے شیر دی خوبصورتی اگے دیکھنی ہے بھئی جتنے تشریف فرماو نہ لے نہ دیے آؤ میں تو اندرسہ میں بشملہ کر آؤ زندگی ہووے جی جی مولا سلامت رکھیں اب آدو شاد رہو بستے رہو ہائے دری تسانیوں پہے نہ لے نہ دیے اے منظر میں نو قیامت تک نہ بھول سی آن دن کیڑا منظر سرکار دی نہ لے نہ دی پر دے دے بہر بیٹھا نبی ہاں اگو رب بھولے داتے لگتا علی ہاں اگو رب بھولے داتے لگتا علی ہاں نہ لے نہ دیے تُو سُن دا بیٹھائے میں ویکھ آیا نے 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 دھوڑے بندے دی توجہوے تُو سُن دا بیٹھائے میں ویکھ آیا زہرہ دے بابے دیا عرشہ تے سائن شاباز سارے ملگے ملگے حلالی بولو حیدری جبی شاباز جبی شاباز بابانگیز بھولا خفر نال این ایک نہیں گئی دو گئی بسم اللہ کراؤ ایک کو گئی ہے جنہوں زہرہ صاحب کر دی رہی ہے اہا ایک کو گئی ہے جنہوں علی صاحب کر دی رہی ہے میں بسم اللہ کراؤ کیا بات ہے سارے ملگے بولو حیدری امام زمانہ عجر عظیمتہ فرماؤں دینوں کراؤں میں بسم اللہ کراؤں زب دے رہا تو دوبارہ پڑھئے سارے ملگے بولو حیدری پردے دے بہر بیٹا نبی اگو رب پھلے داتے لگ دا علیہ تُو سُن دا بیٹا اے میں ویک آیا زہرہ تے باب دیا ارشا تے شاید سبہان اللہ اللہ جی ایس زکر دی قسم میں تُو سب بولے ہو اپنی مرزی نال یہ شیر واسطے میں میند کر آیا لہور علی ملکہ دی عطا ویکھڑی جتنے تشریف فرماؤں کوئی زاکری دعوی نہیں بادشاہ دے ازادار تشریف فرماؤں نہ لینہ دیے ایتے میں توانو سرکار دی میرا آج شنائیے مرتے سوال کرو نالین دستہ سے تیری میراج کیویں ہوں دیے آئے ہائے بیٹھے ہو نالین آ دیے آؤ مرتے سوال کرو میں توانو دستہ میری میراج کیویں ہوں دیے بابا جی توجہو جتنے تشریف فرماؤں سرکار دی نالین لوگ آن دی غلطہ جواب دے کیا دی آؤ میرے کلوں پوچھو میں میراج میری میراج کیویں دیے چاہ 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 شیر پر نہ جانا آؤ دیکھے میرے پاس نالین آ دی مرتے سوال کرو میری میراج کی دی آؤ سرکار دی نالین لوگ آن دی جواب دے کیا دی آؤ میرے میراج سر چاہ دیکھے میرے پاس سوال میں کو پھر مل دا چین جتو سر دھوکا کے چمدہ حسین کیا بات ہے کیا بات ہے مالک چلا مت رکھے سیدہ راضی ہو سارے بولو حیدری میں بشملا کراؤں میں بشملا کراؤں لوگ میراج بکھڑی نالین دی نالین آدی آؤ میرے ترسہ سوال کرو نالین تیری میراج کی دھو دی او سوالے سرکار دی نالین آدی آد سوویل میں کو فیر میل دا چین جتو سر دھوکا کے چمدہ حسین ازتا دو جگتے میں انج نے لیا ازتا دو جگتے میں انج نے لیا زہرات درد رکھ دی میں رئی کیا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بشم اللہ سبحان 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 مہربانی جی مہربانی بہت شکریہ دو صدرہ پڑی ہے دیکھو ذکر پاک کاندھا میں نے چودہ دی موجودگی دی قسمیں کہ ایدھر ادھر دی انگلہ کرنیاں نہیں آنی چودہ دا ذکر اس ممبر تے چودہ دی گل سونی لگ دی کیا خوب کربلا میں سخن آوج پر گیا لو دی چار بندے ابھی شبان لاغ دیتا میرا تے تو ہڈا ہے تے آن دا مقشد پورا کیا خوب کربلا میں سخن آوج پر گیا ناتے نبی میں شیر بہتر کہے گئے آئے 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 یار گڑے بولے انہوں سلام ہے بھئی کیا بات ہے سیدہ راضی ہوئے امام عزین دن وزدہ رکھے آپ آدو شاد رہو ناتے نبی میں آئے آئے میں بھی سے لکھ رہا ناتے نبی میں شیر بہتر کہے گئے اللہ نے اپنے نور دے نالو آل محمد نور جدا کی تا سارے ملائکہ فرشتے اکٹھے ہوئے مالک حکم آڈر مالک فرمایا میں اللہ نے آج تو آڈے نال دو ترہ گلہ کرنی ہیں اور میں دشتر لگا اسی کیوں جی نات پڑھ دیں سمجھو ہے دی نور نو سامنے رکھ کے فرشتے امالا ایک کا سوال کی تا مالک آڈر لاؤں کرنا کیا ہے اس ولے مالک لم یدل نے جڑا لشان اللہ دے نال جواب دیتا جناب دے نالو مالک فرمیندہ بز میں کونین کو اس طرح سجانا ہوگا 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 بز میں کونین کو اس طرح سجانا نور نو سامنے رکھ کے مالکِ لم یزل نے گل کرنگی دیئے نہ ہوگا خلق اس نور سے احمد کا گھرانا ہوگا میں بسم اللہ کر رہا ہوں سبحان اللہ خلق اس نور سے بولے آج مرنان احمد کا گھرانا ہوگا دیکھیں میرے پاسے مالک دی آوازہ نہیں میرا سونا میرا مٹھا میرا مدنی دس تس ایکی میں دا بڑا ما حسنین دا نانا مسکرہ کے آدن مالک تو دو جہان دا خالق ہیں تو جو میں بڑا بڑا ہے یہ میں بڑا بڑا کسے نہیں مالک بڑا خوش ہویا آپ نے محبوب دی گل سن کے حسنین دینا نے دی آوازہ دیئے مالک دستہ سے کی میں دا پڑے سے اس والے مالک دی آوازہ دیئے میں مصورے ہوں جبی ناکش نیرالے ہوں گے میں مصورے ہوں جبی ناکش نیرالے ہوں گے زلف مشکی کے بھی خم دیکھنے والے ہوں گے دیکھنے کے لیے وَجْوْحُوا محبوب ناکش 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 ن زندگی ہوئے امام زمانہ عجرِ عظیم عطا فرماؤن دیکھنے کے لئے وجہ اللہ بنانا ہوگا سرچاؤ ڈکھا ہے میرے پاس جتنے تشریف فرماؤ مالک نے جڑویلے بنا لیا اپنے محبوب دی تاریخ کرنی شروع کی تھی مالک دیوازان دیئے میرے محبوب کیا ہوگا کوئی تجھے سہاشی میرے محبوب کیا ہوگا کیا کوئی تجھے زازی چشمے باد دور تجھے نظر نہ لگ جا اے کہیں تجھ کو تطیر گئے پردے میں چھپانا سبحان اللہ سارے مل گئے ہیں دری سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر تجھ کو تطہیر کے پردے میں چھپانا ہوگا لوگی حاصلے نہ چیر پڑھنا چانا دیڑا بندہ میرے نل سفر کر رہے ہیں دیکھیں میرے پاسے سرکار دی سواری ٹور پہی توجہ ہے سرکار دی سواری ٹور پہی چند قدم چائن مالک دی آواز آن دیئے میرا سونا کیڑ پاسے جا رہی آئے ہیں مالک میرا وقت آگئے ہیں مالک دی آواز آن دیئے میرا سونا تو ضرور جانا ہے لیکن زیادہ نہیں تھوڑی دی رک جا میں اللہ نے تھوڑی دی پروگرام دے میں تبدیل ہی لے کے آیا جی مالک حکم آڈر اواز آن دیئے جانتا ہوں کہ زمان نہ ہے تیرا دشمن جان جانتا ہوں کہ زمان نہ ہے تیرا دشمن جان کیسے بھیجوں میں تجھے تیر محافظ کے بنا تجھ سے پہلے وہاں عمران کو جانا ہاں ہاں کیا بات ہے سارے مل گئے ہائے داری مہربانی جی امام حسین تو انوازدر ایک شیر ہور پڑھی ہے جی علی بادشادی عظمدہ شیر سنائیے دیں سارے یقیدیں علی بیٹھیں دیکھنا میرے پاس ہے بحلول کے پاؤں پہ جو مٹی ہے وہ جنت بحلول کے پاؤں پہ جو مٹی ہے وہ جنت سلمان کی داری میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں آئے کیا بات ہے بھئی سیدہ آپ آدھو شاد رو علی دین اوکر نے مٹی دیاں ڈیریاں بنا وڑی شروع کی تیاں بغداد دے لوگ کی کٹھے ہو کے آگے بہلولے کیا ہے علی دین اوکر نوکرہ اکلا وڑی دا سیدہ نوکرہ نوکرہ اکلا وڑی دا سیدہ نوکرہ اکلا وڑی دا نوکرہ نوکرہ اکلا نوکرہ اکلا وڑی دا سیدہ دانو کرہا اکلا بندے نا نہ ہی الجنہ بے قراری ہے نہ ہی الجنہ بے قراری ہے مدہے حیدر جو لپے جاری ہے کیوں بناتا ہے موتبرے پر کیا ہو تیری ان سے رشتہ داری ہے سیدہ دانو کرہا سارے مل گئے حیدری سیدہ دانو کرہا اکلا بندے نا بغداد دچوک جبے کے سائیہ دانو کرہا سائیہ دانو کرہا جنہ بے چہدہ سائیہ دانو کرہا مہربانی آو جڑے علی دی بے ماؤس میں لٹی ہوئی دینو رو منہ آئیو آکھ جانے چوڑا سو میل دی تھکی ہوئی سائیہ دانو جڑی 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 جاتے بیٹھے ہو بس میں بشملہ کروں آکھ جانے چوڑا سو میل دی تھکی ہوئی سائیہ دانو قدیم دیدہ دار تشریف فرماؤ تو آڈے ماتم باست میں دو سترہ پڑھنا چاہنا لیڑے علیہ سینڈ نوس دی ویر دی موکان ڈے منہ آئیو شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا روناوے آئے ضرور کردے میں شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہ گیا سیدہ تو آڈا پرسہ قبول فرما گئے میں بشملہ کروں میں بشملہ کروں جڑے نمازی آئے بیٹھے ہو شام ہو گئی ہے بس ایک یا دو جملے سیدہ دنمیمبر دیں وہاں ایک وین کرنا چاہنا جڑی جڑی جاتے بیٹھے ہو نماز کو اجنل نماز کو اجنل نہیں کہ پڑنا جیوے پڑ گے بھیڑ بھرائے مجلوم پڑی ویچ تیراؤں دے ویچ رسیاں مجلوم پڑی ویچ تیراؤں دے ویچ رسیاں مینا گھر تو ہی روگنا ہے میرے پاسے دیکھیں بشملہ مجلوم پڑی ویچ رسیاں 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 پڑی ویچ رسیاں ہویا ہے نماز دہ ٹائم ہویا ہے اوہ وین کر لگا جس تے لاہور علی سہر دی مور لگی ہوئی ہے اوہ ماتمی جوانو نماز دہ ٹائم ہویا ہے سجے ڈیندن بھراوا دیا لاشا نظر آدیا کھپیو ڈیندن پتران دیاں بھتریاں دیا لاشا نظر آدیا علی دی آلما خیر محلمت ہی کم کڑکی ترے دمو سلح بڑھائے مالک دی بار گئی دعا دے حد بلاند کی دین غازی دی شائن رو گیاں دی یہ بہیاں پھڑ دی پاک نماز تیری پہلی واری باج رداد اوہ مینڈا رب اکبار منزور کرے زہنب دے لفل کارو ماتم بھئی صدقہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میڈا رب اکبار منزور کرے زہنب دے لفل لفل وز دعا دے بسم اللہ ببی آدیا سجاد تو پاکے عجید راو میں کو کھا گے درد براد ببی آدیا میرا علام میں لکھ نہیں درباران دی کرے آپ میری ببی آدیا میرے غازی جمان موک گئے مَّهَا مَّهَا